اسلام علیکم سال 2019 کا اختتام ہونے جا رہا ہے اور چند ہی دنوں کے بعد سال 2020 کا آغاز ہو جائے گا تو اسی مناسبت سے ہماری نظر سے ایک سکوالر کا ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ آرٹیکل گزرا جو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے اس معلوماتی مضمون میں مصنف نے بات کی تھی قیامت کی علامات سغرہ اور کبرہ کے بارے میں یعنی قیامت کی بڑی اور چھوٹی نشانیاں جو احادیث میں روایت کی گئی ہیں اور اس نے اسے 2020 کے ساتھ اس طرح ریلیٹ کیا کہ ایسی کونسی نشانیاں ہیں جو 2020 کے آغاز سے پہلے پہلے پوری ہو چکی ہیں اور ان میں سے ایک ایسی نشانی ہے جو پاکستان میں پوری ہوئی ہے تو یقیناً آپ بھی ہماری طرح ایکسائٹیڈ ہوں گے اس نئے تحقیقاتی مقالے کی بارے میں جاننے کے لیے لیکن اس سے پہلے اپنے نئے دیکھنے اور سننے والوں کو ایک گزارش کر دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں دوستو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آفر الزمہ کہہ کر بھی بکارا جاتا ہے یعنی وہ پیغمبر جس کی نبوت کا دائرہ کار انڈ آف ٹائمز تک ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے بے شمار اشادات اور فرمودات نقل کیے گئے ہیں جس میں آپ نے اپنی امت کو قرب قیامت کے بارے میں مختلف علامات اور نشانیوں سے آگاہ فرمایا اور آج زمانہ وقت گھوڑے کو پر لگائے ہوئے جس تیزی سے گزر رہا ہے اسی تیزی سے ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بتدریج قرب قیامت کی جانب بڑھ رہے ہیں دوستو جس تحقیقاتی مقالعہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس مضمون میں زیادہ تر قیامت کی علامات سغرہ کو موضوع بحث بنایا گیا ہے اور مصنف کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلی نشانی جو دوہزار بیس کے آغاز سے قبل پوری ہو چکی ہے وہ وہ نشانی ہے جو حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں روایت کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں کے ساتھ کتال نہ کریں مسلمان یہودیوں کو قتل کریں اور جب کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے یہودی ہوں گے تو وہ چیز خود بول پڑے گی سوائے ایک درخت کے جس کا نام غرکت ہوگا یہ درخت یہودیوں کو پناہ دے گا صحیح مسلم میں روایت کی گئی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سوائے غرکت کے درخت کے ہر پتھر اور ہر درخت یہ کہے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے آؤ اور اسے قتل کر دو خواتین و حضرات غرکت کو انگریزی میں بوستروم اور یونانی میں لیسیم کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی انچائی چار سے چھے فٹ تک ہو سکتی ہے آج یہودیوں نے اس درخت کو لگانے کی مہم پوری دنیا میں شروع کر رکھی ہے اور اس مہم میں ہر کوئی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے ایک اندازے کے مطابق اب تک دنیا بھر میں تین کروڑ درختوں کی کاشت کی جا چکی ہے جبکہ مزید درخت بھی لگائے جا رہے ہیں اور یہودی اس درخت کو اپنا پاسبان شجر قرار دیتے ہیں اور اب یہ ان کا قومی درخت ہے قیامت کی دوسری نشانی جو مسنف کے دعوے کے مطابق پوری ہو چکی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے ایک حدیث کے مطابق ہے کہ میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دن جبکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اسی دوران اچانک ایک بہت سفید کپڑوں اور انتہائی سیاح بالوں والا آدمی نمدع ہوا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے وہ کب آئے گی اس کے بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اس نے کہا تو آپ مجھے اس کی نشانیاں ہی بتا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشانی بتائی کہ تم عرب کے ان ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے بکریوں کے ان کنگال چرواہوں کو بڑی بڑی امارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے دیکھو گے اور قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ بات وقوب وزیر نہ ہو جائے دوستو اگر گوھر کیا جائے تو پورے جزیرت العرب میں امارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہوا ہے دبائی کا برج خلیفہ جب دنیا کا سب سے اونچا ٹاور بنا تو سعودی عرب کے شہزادہ ولید بن تلال نے جدہ میں اس سے بھی اونچی امارت بنانے کا اعلان کر دیا جس کا کام ابھی زور و شور سے جاری ہے ابھی یہ کنگڈم ٹاور اپنی تکمیل کو نہیں پہنچا تھا کہ دبائی میں دوبارہ سے دبائی کریک ٹاور کے نام سے اس سے بھی اونچی امارت بنانے کا اعلان کر دیا گیا اور آج پورے عرب کی امارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں یعنی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ آج حرف بحرف پورا ہو چکا ہے اسی طرح اس مقالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک سرزمین عرب دوبارہ سرسب نہ ہو جائے آج دیکھنے میں آتا ہے کہ سعودی عرب اور عمرات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں مکہ اور جدہ میں تو سہلاب بھی آ چکے ہیں سرزمین عرب جسے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سرسبز بنانے کی کوششیں جاری تھیں اب قدرتی موسم کے باعث سرسبز ہوتی جا رہی ہے سعودی عرب پہلے ہی گندم میں خودکفیل ہو چکا ہے اور اب وہاں خوشک پہاڑوں پر بارشوں کے باعث سبزہ آنا شروع ہو چکا ہے پہاڑوں پر ہونے والی بارشوں کے باعث آنے والی سعلاب کی تباہکاریوں سے بچنے کے لیے ڈہم بنائے جائیں گے جن میں سے نہریں نکالی جائیں گی فصلیں لہلہائیں گی اور ہر طرف ہریالی ہوگی یوں یہ پیشگوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل میں پہنچ چکی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرقین کے ساتھ نہ مل جائیں اور جب تک میری امت کے قبائل بتوں کی پوجا نہ کریں آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا اور سنا ہوگا کہ دبائی میں ایک بہت بڑا مندر کھولا گیا ہے اور دبائی کے بڑے بڑے شیخ اس میں نظر آ رہے ہیں جو پوجا کے عمل میں شریک بھی ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک ارشاد نکل کیا جا رہا ہے کہ اگر شام میں سلامتی نہ ہوگی تو کہیں سلامتی نہیں ہوگی اور یہ آخری مارکہ ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ملک شام میں کیا صورتحال جاری ہے اور اس کی وجہ سے پورے اردگرد کے خطے میں جنگ کا سماہ ہے وہاں پر دو بڑی طاقتیں امریکہ اور رشیہ برسر پیکار نظر آتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برما شام فلسطین کشمیر انڈیا اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہو رہا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول صادق بھی قرب قیامت کے حوالے سے دوہزار بیس کے شروع ہونے سے پہلے پہلے ہی پورا ہو چکا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میراج کی رات اللہ سبحانہ تعالی سے ہم کلام ہوئے تو اللہ سے ارز کیا کہ میری امت کے پاس کتنا وقت ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارز کیا کہ اے مالک کچھ وقت بڑھا دیں تو اللہ تعالی نے فرمایا آدھا دن اور کرتے ہیں یعنی ڈیڑھ دن اب ایک اور حدیث ملاحظہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا ایک دن دنیا کے ایک ہزار برس کے برابر ہوگا اب اگر ڈیڑھ دن کا حساب لگایا جائے تو یہ پندرہ سو سال بنتے ہیں اور آج ہم تقریبا ساڑھے چودہ سو سال کے قریب پہنچ چکے ہیں اور بعض احادیث میں مزید سال بھی درج ہیں اور بعض سکولرز کی نظر میں آج سے تقریبا پچاس سال کے اندر اندر قیامت کے تمام اثار مکمل ہو جائیں گے اب اس کا بہتر علم تو اللہ تعالی ہی کی ذات کو ہے ہم تو محض اندازے لگا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو زمانہ آخر کے فتنوں سے اس قدر تفصیل سے اگاہ کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آنسوں سے تر آنکھوں کے ساتھ اس زمانے کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے زمانہ آخر کی جو نشانیاں بتلائیں ہیں ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا آج کل ڈش، ٹی وی، کمپیوٹرز اور موبائل کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اونچے اونچے اور پختہ گھروں کی تعمیر کی خواہش ہوگی آج کل غریب سے غریب تر لوگوں کے بھی پکے مکان سب کے سامنے ہیں اسی طرح پانی کی قلت کی جانب اشارہ کیا گیا اور اس کی سب سے بڑی مثال ان دنوں ہمارا وطن عزیز ہے دجالی گروہ کی حیران کن طاقتوں کے بارے میں علماء کرام کی مختلف آران ہیں مگر قابل غور اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس کو عطا کی گئی طاقتوں کے حوالے سے یہودی قوم بڑی تیزی کے ساتھ تجربات میں مصروف ہے ویوایات میں ہے کہ وہ بارش برسانے پر قدرت رکھتا ہوگا آج مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے اور کامیاب ہو چکا ہوا ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تہو بالا کرنے کی قدرت رکھتا ہوگا الاسکا میں لگائے گئے پروگرام ہارپ کو کون نہیں جانتا جس کے تحت دنیا میں کہیں بھی مصنوعی طور پر زلزلے سیلاب اور سنامی لائے جا سکتے ہیں اسی طرح قیامت کی نشانیوں کے مطابق دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے لدھ میں قتل کریں گے یہودی آج اسی مقام پر اپنے مسیحہ کو فرار کروانے کے لیے ائرپورٹ تیار کروا چکے ہیں قابل غور بات یہ ہے کہ احادیث کے حوالوں کو سچا مانتے ہوئے یہودی بڑی تیزی سے اپنے مسیحہ کے استقبال کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں تاہم مسلمان خواب غفلت کے مزے لوٹ رہے ہیں تو خواتین حضرات اگر بغور دیکھا جائے تو یہ جتنے بھی علاماتیں سغرہ آپ کے سامنے پیش کی گئیں یہ اپنی تکمیل کو پہنچ چکی ہوئی ہیں یہ تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور زمانہ آخر کا بلا شبہ آغاز ہو چکا ہے اور قیامت بہت قریب ہے اس لئے ہم سب اپنے اپنے ایمان کی فکر کریں اور اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائیں ہم اپنے رب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی جانب لوٹ چلیں بگر نہ یاد رکھئے کہ علامات سغرہ کے بعد علامات کبرہ کی باریانی ہے جن میں دجال کا خروج ہے یا جوج مجوج کا نکلنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد ہے اور امام مہدی کا ظہور ہے اور اس کے بعد پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی اور پھر قیامت بکو پذیر ہو جائے گی اگرچہ قیامت کے آنے کا صحیح وقت تو صرف و صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے علم میں ہی ہے لیکن ہم بحثیت امتی اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو نشانیاں بتائی ہوئی ہیں ان پر غور و فکر کریں اور ہم سب کی آج کی ویڈیو کا یہی مقصد تھا کہ آپ سب کو دعوتیں فکر دی جائے اور اگر ہم اپنی اس کاوش میں کامیاب ہوئے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بوک اور ووٹس ایپ کے ذریعے زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں بھی حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے کوشش ہوگی کسی اور انفرومیٹیو سیشن میں دوبارہ جلد ہی آپ سے ملاقات ہو اپنا اور اردگید کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے